بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کو سٹیڈی کریں گے جو کہ بی اے پار ٹو کے اندر ٹین مارکس کا ایک ایمپورٹنٹ کوسچن ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم پیسیو وائس کا استعمال کیوں کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ جب بھی ہم نے کسی پرسن کسی تھینگ کو جس کے اوپر کوئی ورب ایکشن کر رہا ہے میز کے جو بھی کسی بھی سنٹنس کا ایک اوبجیکٹ ہے اس کو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے زیادہ اٹنشن دینی ہے اس کو ہم نے پرومیننٹ کرنا ہے تو اس وقت ہم پیسیو وائس کا استعمال کرتے ہیں اور پیسیو وائس میں سنٹنسز کو چینج کرنے کے لیے صرف چار باتوں کو اگر آپ کو یاد کر لیں تو میرے خیال سے آپ کے لیے ایکٹیو وائس سنٹنسز کو پیسیو وائس میں چینج کرنا بڑا آسان لگے گا اور آپ ایکزام کے اندر دس میں سے دس مارک سے سکتے ہیں تو وہ چار باتیں کوئی ہیں سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ کو اوبجیکٹ سے ریپلیس کرنا ہے میز کے اس سنٹنس کے اندر جو بھی اوبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم نے زیادہ اب فوکس کرنا ہے اس کو ہم سبجیکٹ کی جگہ پہ لے آئیں گے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم اوبجیکٹ کی جگہ پہ لے کے چلے جائیں گے میز کے یہ ایک ریورسل ہوگی نمبر دو ہم نے سبجیکٹ کے بعد ایک ہیلپنگ ورب کا اضافہ کرنا ہے اور ہیلپنگ ورب کا استعمال کیسے ہوگا اس کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ جو ایکٹی وائس کا سنٹنس ہے یہ کون سا ٹینس ہے مینز اگر پریزنی ڈیفینینڈ ٹینس ہوگا تو ہم اس اہمار کا اضافہ کریں گے اگر پاس ڈیفینینڈ کا ٹینس ہے تو ہم ورب کو ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال کریں گے اور جہاں تاکہ اس بار کا تعلق ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کون سا ٹینس ہے تو اس کے لیے میں نے اس سے پہلے ایک ٹینس کی پہچاند کے اوپر ان کے ڈڈیکشن کے اوپر ایک کلیکچر بنائے تھا اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو آسانی سے سمجھا جائے گی کہ یہ ایکٹی وائز کا جو سنڈنس ہمارے سامنے ہے یہ کون سا ہے اگر آپ کو ٹینس کی پہچاند آگے تو آپ کے لیے پیسیف بنانا مشکل نہیں رہے گا نمبر تیر پر ہم آتے ہیں تو ہم یہاں پہ ورب کی تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں یہ یاد رہے کہ پیسی وائز کے اندر ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم کا ہی استعمال ہوگا ورب کے بعد ہم ایک ورڈ بے کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو سبجیکٹ ہے اس کو لاسٹ پہ لکھ دینا ہوتا ہے سنڈنس کو ایکٹی وائز سے پیسیف میں چینج کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ جو چار رولز رکھے ہیں اگر ہم اب ان رولز کو اپلائی کرتے ہوئے ایک سنڈنس کو ایکٹیو سنڈنس سے پیسیف میں چینج کریں گے اور آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے گی کہ ایک سنڈنس کو ایکٹیو سے پیسیف میں کیسے چینج کیا جاتا ہے اگر ہم اس کو پیسیف میں جاتے ہیں تو پہلے رول کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے اوپجیکٹ کو جو کے بارے پاس یہ ہے اس کو اٹھا کے ہم نے سٹارٹ میں لے کے آجانا ہے ہم نے فوٹ بول نوبر ٹو ہم نے ہیلپنگ مارکہ استعمال کرنا ہے ہیلپنگ مارک کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر پریزرن ہی ڈیفین ایٹنس ہوگا اور یہ پریزرن ڈیفین ایٹنس ہے تو اس کے اندر ہم ایز ایم کارا اضافہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایز آئے گا اس کے بعد نوبر تھی کے اوپر ورپ کی ترڈ فارم پلیٹ اور اس کے بعد نوبر فور پہ بائے اور سب سے لاز پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس سبجیکٹ کو اٹھا کے سب سے لاز میں لکھ دینا ہے تو دیکھیں کتنا سیمبل تھا ارلی پلیٹ فوٹ بول فوٹ بول اس پلیٹ بائے ہرلی سٹوڈنٹس اب میں کچھ ٹینس کی ایگزمپل سے آپ کو ایکٹی سے پیسیو بنانا سکھاؤں گا تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ٹویل ورس انٹینس کے اندر سے صرف ایٹ ٹینس ایسے ہیں جن کا ایکٹیو سے پیسیو بنایا جا سکتا ہے اور ان آٹھ ٹینس کو میں نے تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلی کٹیگری سیمبل ٹینس کی ہے جبکہ دوسری کٹیگری کنٹییوز ٹینس کی ہے اور تھرڈ کٹیگری پرفیکٹ ٹینس کی ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین گروپس ہیں تو سب سے پہلے والا گروپ جو سیمبل ٹینس کی ہے اس کے اندر پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر کے ٹینس ہیں اور یہ بات آپ پہ پہلے باندھ لیں کہ جو ہمارے پاس پہلا گروپ ہے اس کے اندر جو ہرپنگ ورپ ہے وہ اس ایم آر واز ورپ یا بی استعمال کیا جائے گا تو جب بھی آپ ایکٹیو کا کوئی ٹینس دیکھیں جس کے اندر فرس فارم یوز ہوئی ہے جس کے اندر سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے جس کے ساتھ سیمپل ویلی شیل لگا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا تلق جو ہے اس فرسٹ گروپ کے ساتھ ہے تو فرسٹ گروپ میں سب سے پہلے پریزنٹ سیمپل ٹینس ہے جس کی ایگزمپل آئی لائک مینگوز اور جب ہم ہم پیسیف کیا ہے رول کی طرف آتے ہیں تو پیسیف کے رول میں سب سے پہلے ہم نے آبجیکٹ کو سبجیکٹ پڑھنا ہے تو مینگوز سب سے سٹارٹ میں آ جائے گا اور جیسا کہ میں نے ہیلپنگ ورپ کے بارے میں بتایا ہے تو یہاں پہ ہیلپنگ ورپ آ رائے گا جبکہ اس کے بعد ورپ کی تھرڈ فارم اور اس کے بعد بائی لگا کے آپ نے آبجیکٹ لکھ دینا ہے مینگوز آر لائک بائی مین پاسٹ سیمپل آئی لائک مینگوز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورپ کی سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے تو ہم کیا کریں گے مینگوز کے بعد ورڈ لکھیں گے ورپ کے بعد پیسی میں ورپ کی تھرڈ فارم لکھیں گے بائی لگا کے می لکھ دیں گے اور می جو ہے آئی کی آبجیکٹیو فارم ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ لی کہ آپ مینگوز ورڈ لائک بائی آئی آپ آئی نہیں لکھیں گے آپ آئی کی آبجیکٹیو جو حالت ہے آپ وہ لکھیں گے جو کہ می ہے جبکہ فیوچر سیمپل ٹینس کے اندر آئی شل لائک مینگوز مینگوز ویل بی میں نے بتایا تھا کہ فیوچر سیمپل کے اندر آپ ویل یہ شیل کے بعد بی کا اضافہ کریں گے اس کے بعد آپ کی تھرڈ فارم لگائیں گے اور بائی کے بعد آپ کو آبجیکٹیو لکھیں گے مینگوز ویل بی لائک بائی می چلیں آپ ہم دوسرے گروپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ کانٹینیوز ٹینس کا گروپ ہے اور اس کے اندر ہم نے دو ٹینس پیزنٹ کانٹینیوز ٹینس اور پاسٹر کانٹینیوز ٹینس لکھا ہے پیزنٹ کانٹینیوز ٹینس کی اگزیمپل میں سارا اس واشنگ کلو دس اور ہم جب بھی اس سیکنڈ گروپ کے ایکٹیو سینٹینس کو پیزن بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے ہیلپنگ ور میں اس یوال جو بھی ہوگا اس کے بعد بیئنگ کا اضافہ کریں گے میر اس گروپ کے اندر بیئنگ کا اضافہ ہوگا سارا اس واشنگ کلو دس جب کلو دس ایسا سبجیکٹ ہیتا ہے تو کلو دس کلو دس اور اس کے بعد بیئنگ ورم کی تھرپہ ہوں واشنگ بائی سارا سارا اس واشنگ کلو دس چینجز انٹو کلو دس اور بیئنگ واشنگ بائی سارا اس کے بعد پاسٹ کانٹینیوز کی اگزیمپل میں سارا واشنگ کلو دس دیکھیں میں اوپر والی اگزیمپل کوئی نیچے لکھا ہے اور صرف اس کا کیا کیا ہے ٹینسر چین کیا ہے سارا واشنگ کلو دس جب ہمیں اس کو چین کرتے ہیں تو دس ٹینسر چینجز انٹو کلو دس وار بیئنگ واشنگ بائی سارا اور اس کے پیسیف ٹینس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ وار کے بعد بیئنگ کا اضافہ کر دیا جبکہ لاس گروپ میں ہمارے پاس سارے پرفیٹ کے ٹینس ہیں تو پرفیٹ کے ٹینسر میں پریزن پرفیکٹ پاس پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ یہ بات آپ پلے باندھ رہیں کہ پرفیٹ کے ٹینس میں چونکہ پہلے ہیز یا ہیو ہیڈ ویل ہیو شہل ہیو استعمال ہوتا ہے ہم نے صرف اس کے اندر ایک ورڈ بیئنگ کا اضافہ کرنا ہے اس کے ہیلپنگ ورڈ میں ہم نے صرف بیئنگ کا اضافہ کرنا ہے پہلی اگزمپل میں پریزنگ پرفیٹ کی جو پہلی اگزمپل ہے اس میں پریزنٹ پرفیکٹ اسمان ہیز باٹ ا نیو خورس یہ وہ اسمان ہے جو ارتوگل غازی کا بیٹا ہے اسمان ہیز باٹ ا نیو خورس اور ا نیو خورس ہیز بین باٹ بائی اسمان اسمان ہیز باٹ ا نیو کار چینجز انٹو ا نیو خورس ہیز باٹ بائی اسمان پاس انڈیفیننٹ کی اگزمپل میں اسمان ہیز باٹ ا نیو خورس اس اگزمپل میں جب ہم ا نیو خورس جو کہ آبجیکٹ ہے اس کو جب ہم پرومیننٹ کرنے لگے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو سبجیکٹ کی جگہ پہ لے گئے ا نیو خورس ہیٹ ہیٹ آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ یہ یہاں سے ہی یہاں پہ آئے گا آپ نے صرف اس کے اندر بین کا اضافہ کرنا ہے اسمان ہیٹ باٹ ا نیو خورس چینجز انٹو ا نیو خورس ہیٹ بین باٹ بائے اسمان جب کلاس میں فیوچر پرفیٹ کی اگزمپل ہے اسمان ہیٹ باٹ ا نیو خورس چینجز انٹو ا نیو خورس چینجز انٹو ا نیو خورس اور اس کے بعد ہیلپنگ وارب یا یا ویل یا جو یہاں پہ پڑا ہوا تھا ہم نے اسی کو سیم وہاں پہ کاپی کیا اور اس کے بعد صرف ہم نے بین کا اضافہ کرنے کے بعد وارب کی تھرڈ فارم اور بائے کے بعد اوبجیکٹ لکھ دیا تو میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ یہ جو تینسرز ہیں ایکٹیف سے پیسے میں جب ہم ان کو چیز کرتے ہیں تو تین گروپ میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پہلے گروپ کے اندر ہم نے کیا کیا ہے صرف اس ایم آر وارب یا بی کا اضافہ کیا اور اس کے بعد ہم نے تھرڈ فارم اور بائے کے لگا کے ہم نے کیا کیا پیسے بنا لیا جبکہ کنٹینیوز کے جو بھی تینسرز آپ کے پاس ہوں گے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس یا وارب کے بعد آپ نے بین کا اضافہ کر دینا ہے اور پرفیٹ کے تینسرز میں ہیز ہیو ہیڈ یا ویل ہیو کے بعد اپنے بین کا اضافہ کر دینا ہے تو سمپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ تینسرز میں کوئی ہیلپنگ وارب استعمال نہیں کیا گیا تو آپ کیا کریں گے یہ والے ایز ایم آر وارب یا بین والا جو ہیلپنگ وارب ہے وہ استعمال کریں گے اگر یہاں پہ والپنگ وارب دیا ہوا ہے تینسرز کے اندر اس کے ساتھ آئی این جی فارم لگی ہوئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے بین والا وارڈ اس کے اندر شامل کر لینا ہے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آئی این جی اٹھا کے ہم نے یہاں اس کے ساتھ بی کے ساتھ لگا دیا جبکہ لاس میں اگر ہمارے ایکٹیو کے تینسرز کے اندر ہیلپ یا ہیڈ لکھا ہوا میں نظر آیا تو ہم کیا کریں گے ہم اس ہیلپ ہیڈ یا ہیڈ کے بعد سیفہ بین کا اضافہ کریں گے اب ہم ایمپیریٹیو سینٹینسز کی طرف آتے ہیں کہ ایمپیریٹیو سینٹینسز کا ایکٹیو سے پیسیو سینٹینس کیسے بنائے جاتا ہے تو اس کے لئے کچھ باتیں یاد رکھنے والی ہیں جب ہم ایک ایمپیریٹیو ٹینس کو ایکٹیو سے پیسیو میں چینج کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لیٹ استعمال کرنا لیٹ is used at the beginning of the سینٹینس اس کے بعد لیٹ کے بعد object is placed after لیٹ اور لیٹ کے بعد object لکھا جاتا ہے میز جو کہ ہمارا ایکٹیو وائس کے اندر object تھا وہ کیا ہم کریں گے لیٹ کے بعد یہاں بھی لکھیں کیونکہ وہ یہاں بھی as a subject استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد ہم بی لگاتے ہیں بی after the object اس object کے بعد بی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور سب سے لازم میں باب کی third form لکھی جاتی ہے ہمارے ایکزمپل ہے ask a question let a question be asked ہم نے جب اس active sentence کو جو کہ ایک imperative sentence تھا اس کو جب ہم نے change کیا پاسی وائس میں تو ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے let لکھا اس کے بعد ہم نے object a question لکھا question کے بعد ہم نے بی کو لکھا اور سب سے لازم میں ہم نے باب کی تیسی form کا استعمال کیا تو the sentence ask a question changes into let a question be asked یعنی دوسرے اگزمپل میں open the door changes into let the door be opened let the door be opened اس اگزمپل میں ہم نے کیا کیا لکھ کے بعد object لگایا object کے بعد بی اور سب سے last میں ہم نے کیا کیا جو word کی تیسری form تھی اس کا استعمال کیا اب اس کے اندر ایک negative sentence لے لیتے ہیں imperative sentence کے اندر کے do not open the door کے دروازے کو نہ کھلو تو جب ہم اس کو imperative کو جو negative form میں ہے اس کو passive میں change کرنے لگتے تو ہم let کے بعد ایک not لگاتے سمجھلیں کہ ہم نے اس ہی not کو اٹھا کے یہ ہم پہ لکھ دیا تو ہم نے کیا لکھا let not the door be opened تو اس طرح کبھی ادھر کوئی sentence آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ let کے بعد not لگ کے door be open لکھ لینا تو mostly کیا ہوتا ہے جو آپ کے اس کے بعد ہم optative sentences کی طرف آتے ہیں تو optative sentences میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کا استعمال کیا جاتا ہے تو جب ہم optative sentence کو passive form کی طرف لکھے جائیں گے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے object is placed after may جو passive form ہے اس میں بھی سب سے پہلے may ہوگا اور may کے بعد آپ object لکھیں گے اور object کے بعد be کا اضافہ کیا جائے گا be after the object اور سب سے last میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ sentences ہوں گے اس کے اندر ہم نے بات کی تیسی form کا استعمال کرنا ہے تو objective example میں ہمارے پاس یہ sentence May you pass English paper آپ لوگ چلیں دعا دیتے ہیں کہ آپ انگلیش کا paper پاس کر لیں اور انشاءاللہ آپ سب کا پاس ہوگا تو جب ہم اس کو objective کی form کو passive میں چینج کرتے تو may اس ہی طرح لکھتے سب سے start میں اس کے بعد ہم نے جو object یہاں پہ موجود تھا اس object کو ہم نے اٹھایا اور یہاں پہ لکھ دیا may English paper اس کے دوسرے اگزمپل میں may they win the match changes into may the match be won by them جہاں تک model verbs can could may might should یا must کی بات ہے تو ان کو جب ہم active وائز سے passive وائز میں چینج کرتے ہیں تو اس کا structure کچھ اس طرح کا ہوگا کہ ہم بی کا استعمال کرتے ہیں جو بھی model verb ہمارے پاس سنت اندر موجود ہوگا ہم اس کے بعد بی کا اضافہ کر دیں گے for example we can solve the problem ہم نے کیا کیا تو یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم نے object لکھا start میں as a subject the problem can یہاں پہ بھی can تھا تو can ہم نے لکھا can کے بعد ہم نے ایک بی کا اضافہ کر دیا اور verb کی ثرڈ فارم اور بی کے بعد ہم نے پھر جو ہے وہ object لکھا تو the sentence we can solve the problem changes into the problem can be solved by us جب کے دوسری example میں تانیا may buy a car changes into a car may be bought by تانیا ہم نے اس example میں دیکھا کہ ہم نے subject کے بعد may اور may کے بعد ایک word be helping verb be کا اضافہ کیا اور verb کی ثرڈ فارم کے بعد by اور object لکھ دیا تانیا may buy a car changes into a car may be bought by تانیا چلیں ہم ایک اور example لے لیتے ہیں should کی فرحانہ should serve the guests اگر ہم اس کو change کریں گے تو کچھ اس طرح کا sentence بنے گا کیونکہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ object ہے اس کو جب ہم پہ start میں لکھیں گے the guests the guests کے بعد ہمارے پاس پہلے ہی shoot تھا the guests should اس کے بعد ہم نے کہا تھا جب بھی model verb ہوگا تو اس کے پیسے میں ہم کیا کریں گے model کے بعد b کا اضافہ کریں گے b by فر حان یہ کہ جب بھی ایک active sentence کے اندر model verb دیا گیا تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب اس کو پیسی میں چینج کریں گے تو آپ باقی پروسیجور اسی طرح رکھ رکھ ہے لیکن کیا کرنا میں شوٹ کین تھوٹ مائٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا بی کا اضافہ کر دینا ہے in the last we will talk about w h questions کے active voice کے اندر اگر ہمارے پاس w h questions آ جائیں تو ان کو ہم پیسی میں کیسے change کریں گے last time بھی یہ جو ads کا paper تھا اس میں بھی ایک w question آیا ہوا تھا تو special جو بات یاد رکھنے والی ہے میں کچھ ایک example آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو question w ho who کے ساتھ start ہو for example who needs a book جو question who کے ساتھ start ہو گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے by whom کر دینا his who کو by home کرنا ہے اس کے بعد آپ نے helping work استعمال کرنا helping work کے بعد آپ نے یہ object لکھتے na a book needed by home is a book needed اب کیا کرنا ہے w کو by home میں change کرنا ہے اس کے بعد helping work لگانا کیونکہ آپ کو پتا ہے question میں w کے بعد آپ کو helping work لگانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے object کو لکھا اور work کی third form کے بعد آپ have mark of interrogation لکھا دوسری example what کی لیتے what are you reading جب ہم اس کو passive میں change کرتے تو ہم اس طرح what لکھتے ہیں what کے بعد helping verb اور چونکہ یہ sentence جو ہے continuous کا tense تھا being what is being read by you جب کے تیسری example میں when did ali reach lahore تو ہم نے کیا کیا when کو یہاں پہ لکھا اس کے بعد ہم نے helping verb لکھا اور helping verb کے بعد ہم نے کیا کیا lahore جو object تھا وہ لکھا اور تیسری فارم کے بعد by ali جو کے پہلے subject تھا تو the sentence when did ali reach اس میں سب سے پہلا question who والا ہے اس میں صرف اپنے by home کرنا باقی میں اس طرح جو بھی question ہوگا وہ start میں لکھیں گے اس کے بعد اس sentence کا helping verb ہے وہ والا لکھیں گے اگر کوئی continue 's کے tense پیسیو میں آپ کو بتا ہے کہ اپنے being کا استعمال کرنا ہے اگر has or have کا استعمال کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایکٹیو پائیسیو کی اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی تو آپ اس کی تھوڑی سی پریکٹس ایک دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو آنے کریں اللہ نگے پان